بڑی خبر جمہو کشمیر کے پنچ سے مل رہی ہے یہاں پر گردوارے کے پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں گردوارے کی دیبار پوری طرح سے چھلنی ہو گئی ہے ثانیے لوگوں نے یہ بتایا کہ دھماکے کے آواز کسی بوپول توپ سے گولے داگنے جتنی تیز تھی اس دھماکے کے بعد سرکشابل موقع پر پہنچے کچھ دیر کے بعد ایپسل کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئے سرکشابل نے پورے علاقے کو سیل کر کے سارچ آپریشن شروع کر دیا ہے یہ بڑی خبر گردوارے کے پاس بڑا دھماکہ ہوا اور کیسے جدیبار ہے بوک شتیگرست ہوئی ہے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں فیلال چھانبین اس پورے معاملے کے شروع ہے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے کوئی بھی وہاں پر آ جا نہیں سکتا ہے لیکن جو ستھانیے لوگ ہیں جو وہاں پر رہنے والے ہیں جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کا کہنا تھا دھماکہ اتنا زیادہ تیز سا آواز اس کی اتنی تیز سی کہ ایسا لگ رہا تھا وہ فورس توپ سے کسی نے گولے داگ دی ہو اتنی تیز آواز وہاں پر تھی حالکہ پولس فیلال موقع پر پہنچی ہوئی ہے سرکشابل وہاں پر ہے گیرہ بندی علاقے کی ہو چکی ہے سیل کر دیا گیا ہے جب تک تفتیش پوری نہیں ہو جاتی ہے کوئی بھی اندر پرویش نہیں کر سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں پنچ کا گردوارہ جہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گردوارہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اس کی دیوار پوری طرح سے کشتگرست ہو چکی ہے اس دھماکے کی بجہ سے تو بہت بڑی خبر علاقے میں حالکہ اب بھی جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ہیں در کا محول وہاں پر دکھائی دے رہا ہے جو پرتکش درشی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ تھا بہت بڑا تھا کیونکہ آواز جو دھماکے کے بعد ہوئی وہ اتنی تیز تھی کہ پورا علاقہ دہل گیا لوگ وہاں پر در گئے اتنی تیز آواز جیسے بوپور سے گولا داگا گیا ہو کومال نیوز 18 انڈیا کی اس وقت میرے ساتھ جوڑیں گے ہیں فون لائن پر ان کا میں روک کرتی ہوں کومال ابھی فیلال اس ستی ماں پر کیا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ شالنی رات کو جب یہ دھماکہ ہوا تو وہاں پر در کا محول تو پیدا ہوا ہی کیونکہ علاقہ تھا وہاں پر لوگ رہتے ہیں اسپتال تھا پونچ کا جو بڑا اسپتال تھا وہ نرزیق تھا آسپات کے لوگ اسٹر میں گھروں کے باہر نکلے در کا محول بنا لیکن ابھی جو فیلال پولیس کا کہہ رہا ہے کہ جان چل رہی ہے اور یہ بھی جان چل رہی ہے کہ دھماکہ ہوا کیسے کیا دھماکہ تھا کیا وہ ایک ایسا پدارت ہے جو کس کوئی بھی ہاتھ سے بنا سکتا ہے تو یہ ساری جان چل رہی ہے کیونکہ ابھی تک دے رات یہ گیارہ بجے کی بات حملہ ہوا ہے اور رات بھر سے پولیس وہاں پر موقع سکل پر پہنچ کو تھی اور ابھی تک جو ہے وہ یہ جان چل رہی ہے اور بہت جلدی ہوگا یہ بھی کہنا کہ یہ حملہ کس نے کیا کیا کوئی ٹیرریٹس چینگل تو نہیں تھا ایسی کوئی جو انفرمیشن ہے وہ پولیس نے بھی نہیں دیئے لیکن پولیس نے کہا کہ بہت جلدی یہ ریپورٹ سامنے آئے گی کہ یہ حملہ کیسے ہوا یہ جو بلاس تھا کوئی چیز کا ہوا تھا یہ بھی پتہ چل پائے گا گنے گاروں تک بہت جلدی پولیس پہنچ جائے گی دعوی اس کی طرف سے کیا گیا بہت شکریہ کومل اس سمام جانکاری کے لئے سمام جانکاری کے لئے